سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ ایک صاحب فرما رہے ہیں کہ صحابی جو چاہے گناہ کرے اللہ ان کے گناہوں کو لکھتا ہی نہیں ہے یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے بندوں کو گناہ کرنے کی کھلی اجازت دے دی اللہ نے اپنے بندوں کو گناہ کرنے کی کھلی چھوٹ دے دی ہے کہ جاؤ جتنے چاہو گناہ کرو میں تمہارے گناہوں کو لکھوں گا ہی نہیں اور جو قرابن کاتبین مٹھائے ہوئے نعوذ باللہ ان کو بھی اللہ نے معذول کر دیا ہے یعنی ایک عام انسان اگر گناہ کرے تو اس کو تو اللہ سزا دے گا لیکن اگر صحابی کوئی گناہ کرے تو اللہ اس کے گناہ کو نہیں لکھے گا تو آپ یہ بتائیے کہ ہم اصحاب رسول کا احترام کرتے ہیں لیکن بغض اہل بیعت میں اصحاب کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے جو نظریہ آپ پیش کر رہے ہیں یہ نظریہ ایک طرف تو خود صحابہ اکرام کی توہین ہے اور دوسری طرف سریحاً اللہ کی عدالت کا انکار ہے کیا آپ اللہ کو عادل بھی نہیں مانتے کہ اللہ ایک عام انسان کو گناہ کرنے پہ سزا دے گا ایک عام انسان کے گناہ کو لکھے گا لیکن صحابی اگر گناہ کرے گا تو اس کے گناہ کو نہیں لکھے گا تو کیا توہید کا اللہ کی عدالت کا انکار کیا یہ کفر نہیں ہے لیکن ظاہر ہے کہ آپ کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ آپ لوگ کا یہ دعویٰ ہے کہ صاحب ہم اکثریت میں ہیں ہم جو چاہے کریں یعنی آپ اللہ کی عدالت کا انکار کریں آپ ناؤزو باللہ یہ کہیں کہ اللہ عدل نہیں کرے گا ایک عام انسان کو سزا دے گا اور صاحب یہ رسول کو گناہ کرنے پر چھوڑ دے گا تو آپ کو کچھ نہ کہا جائیں بھائی اقلیت اور اکثریت میزان نہیں ہیں احسن و عملان قرآن کے نزدیک احسن عمل میزان ہے قرآن کے نزدیک تقویٰ میزان ہے کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو صاحب تقویٰ ہے اگر ہم انبیاء علیہ السلام اور آئمہ اہلِ بیعت کی عصمت کا اقرار کرتے ہیں اور اس پہ عقیدہ رکھتے ہیں تو وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ اللہ نے انہیں کھلی چھوڑ دے دی ہے کہ وہ جو چاہے گناہ کریں اللہ ان کے گناہوں کو نہیں لکھے گا بلکہ ان سے گناہ سادر ہی نہیں ہوتا اللہ نے ہر گناہ اور رج سے انہیں محفوظ رکھا ہے ان کا علم اس درجہ کمال پر ہے کہ وہ ہر قسم کے گناہ سے خطہ سے رج سے محفوظ ہیں قرآن اہلِ بیعت علیہ السلام کی اس میں تو تحارت کا اعلان کر رہا ہے مجھے حیرت ہوتی ہے یہ لوگ اتنے بڑے توہیدی بنتے ہیں اور توہید کی اصل تعریف ان کو معلوم نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا عادل ہونا اس کا کمال توہید ہے یعنی ایسا ممکن ہے کہ ایک عام انسان کو تو اللہ گناہ کرنے پر سزا دے اور دوسرے کو چھوڑ دے یعنی دیکھئے یہ علمی مباحث ہیں اس میں کوئی کسی کی توہین نہیں ہو رہی ہے یہ کونسا طریقہ ہے کہ ذرا سی ایک بات کسی نے کی اور فوراں جنابِ علی آپ تکفیر کے نعرے لگاتے ہوئے آپ سڑکوں پر آگئے محضب ماشروں میں اس طرح سے نہیں ہوتا اور جہاں تک اللہ کی رضا کا تعلق ہے تو قرآنِ حکیم میں دیکھئے کہ اللہ کا راضی ہونا اگر آپ اسمت کے قائل نہیں ہیں تو اللہ کا راضی ہونا کنڈیشنل ہے انکنڈیشنل نہیں ہے یعنی اس کا راضی ہونا مشروط ہے اس بات سے کہ اللہ کا کوئی ناپسندیدہ عمل ان سے صادر نہ ہو کوئی خطہ ان سے صادر نہ ہو انحراف دین ان سے نہ ہو اور اگر کوئی اللہ کا ناپسندیدہ عمل صادر ہو گیا خطہ ہو گئی تو اس مقام کے اوپر اللہ کی رضا ان کے لیے نہیں رہے گی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مطلقاً اللہ نے ان سے راضی ہے تو پھر آپ اس کا مطلب ہے کہ ان کے اسمت کے قائل ہیں تو ٹھیک ہے پھر آپ اسمت کی دلیل دیجئے یا تو آپ اصحاب کو معصوم مانیں یا آپ انہیں جائز الخطہ مانیں اگر جائز الخطہ مان رہے ہیں اور اگر تاریخ میں کہیں ان کی کوئی خطہ نظر آ رہی ہے تو اس کو تسلیم کریں اس میں یہ کہاں سے بات آ گئی کہ کوئی ان کی توہین کی جا رہی ہے لیکن یہ کونسا طریقہ ہے کہ آپ معصوم نہیں مانتے آپ جائز الخطہ بھی ماننے کو تیار نہیں ہیں اور ایک تیسرا راستہ اب آپ نے نکالا کہ وہ جو چاہے گناہ کرتے رہیں اللہ ان کے گناہ کو لکھے گا اللہ نے کھلی چھوٹ انہیں دے دی ہے بھائی یہ توہین ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی اور اللہ کے عدل کا اس کے عادل ہونے کا سریح انکار ہے میں برادران اہل سنت سے معدبانہ یہ گزارش کرتا ہوں کہ خدارہ تعصب کی بنیاد پر اور وہ لوگ جو صرف اور صرف ناصبیت کی اور بغض اہل بیت کی بنیاد پر یہ باتیں کر رہے ہیں تو خدارہ کم سے کم توہید کا تو جنازہ نہ نکالیں اشہد ان امیر المؤمنین آلیا وانیر اللہ